ٹیٹھن ویلی ٹیٹھن ویلی ٹیٹھن ویلی ٹیٹھن ویلی ٹیٹھن ویلی دوستو ابھی ہم ہیں ٹیٹھن ویلی میں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ریسورٹ ہے میں دیکھا دیتا ہوں پیچھے یہ پیچھے دیکھئے اور یہ جو آواز سن رہے ہیں یہ ریور کی ہے ہمارے بلکل ریسورٹ کے ساتھ میں ریور چل رہی ہے موسیقی ہماری پیکنگ ہو چکی ہے اور یہ ہمارا روم ہے میں آپ کو ایک بار اوپر کا بھی روم دکھا دیتا ہوں دپلیکس روم ہے ہمارا اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا روم دیا ہوا ہے دپلیکس روم یہ اس طرح سے یہ دیکھئے یہ تو یہ ہے دپلیکس دپلیکس روم تو ہم رات کو یہی پہ ہم نے سٹیک کیا تھا ہم ہی دوائی اوپر تھے باقی ہم تین لوگ نیچے تھے ایک ہے کہ باتھروں میں صرف بیگ تھا تو اب ہی چل رہے ہیں ہم بریکفاست کرنے بریکفاست ہے تو یہ بریکفاست ہمارا لگ گیا ہے یہ ہے بٹوورے اور یہ ہے چھولے تو گائیس اب کرتے ہیں بریکفاست اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جلوری پاس تو گائیس اب ہی ہم ہیں ترشلا ریسورٹ میں تو ہمارے ساتھ ہیں نیگی بھائی جو یہاں کے منیجر ہیں تو نیگی بھائی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ تو آپ ہمیں بتائیں اس ریسورٹ کے بارے میں اور اس تریتھن بیلی کے بارے میں تریتھن بیلی تریتھن بیلی ورلڈ ہیلیٹی سائٹ کے لئے یہاں پہ اپنا جی اچھن پہ گریٹ ہمالیا نیشنل پارک ہے گریٹ ہمالیا نیشنل پارک اس سے آگے جا کے وہ 2 کلومیٹر آگے اس میں کون کون تھی جانوال لکھائی دیتے ہیں جانوال بہت ساری جی پارک فیمیس ہے جی فور برڈ برڈ کے لئے بٹر فلائیز بہت ساری جائیں سنو لیپرد بھی سب سے لویٹ یہاں پہ ٹریکنگ کون تھی ٹریکنگ کے لئے اپنے جی ایک بارٹر فال ہے سائٹنگ میں 45 منٹ کا ٹریک ہے اپنے ٹریک ہے اپنے ٹریک ہے اپنے ٹریک ہے اور ایک لیک ہے لیک تو آپ پہ جلوڑی پاس میں جا کے جو آپ کو چپی کرس کرنے کے بعد آئے ہیں اور اپنا ریسورٹ کے بارے میں ہوتا ہوا ریسورٹ جی ہم مجھے 10 سال پہلے سٹارٹ 10 سال پہلے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے لوکیشن بہت پیاری ہے ہمارے چینل کے طرح کوئی آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کا تھوڑا بسکاؤنٹ کر دیں تو ہمارے چینل کے طرح آپ آئیں گے تو ترچلا میں تو بھائی نگی بھائی ہمارے کو ڈسکاؤنٹ جرور دیں گے ہم چلتے ہیں ہمارا سب پیکنگ ہو چکا ہے اور نگی بھائی سے بیدا لیتے ہیں تو ملتے ہیں آگے آپ کو جلوری پاس میں اب ہم نکل رہے ہیں اس ریسورٹ سے اور سمیں جو ہوا ہے وہ ساڑھے نو بچ چکے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے ریسورٹ ملیں گے آپ کو رکنے کیلئے یہ مین روڈ سے لگ بگ سات اٹھ کلومیٹر اندر ہوئے تو یہاں پہ پورے ریورٹ سائیڈ پہ ریسورٹ ہی ریسورٹ ہیں تو یہاں کچھ شاپس بھی ہیں اور کافی ملگیں اچھے ریسورٹ ہیں اور بنجار یہاں سے سات کلومیٹر ہے تو بنجار ہو کے ہم جائیں گے تو کل تو دوستو رات ہوگی تھی تو یہ روٹ میں دکھا نہیں پایا تھا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے سامنے پہاڑ ہیں اور یہ چھوٹا سا راستہ ہے تیتن ویلی کے لیے یہ پوری تیتن ویلی ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ راستہ اوپر جا رہا ہے اور آگے جائے گا جلوری پاس کے لیے یہاں سے گھومنا پڑے گا آپ کو تیتن کے لیے جہاں ہمارا ریسورٹ تھا تو اس راستے سے آپ کو رائٹن لینا پڑے گا تو آگے یہ پورا ویلیج بنجار کا ہے اور بنجار کو کروس کر کے ہم جی بی جائیں گے اور جی بی سے آگے پھر دس بارہ کلومیٹر جلوری پاس آئے گا جلوری پاس یہاں سے دس کلومیٹر ہے سینج 75 کلومیٹر رامپور 15 اور شملہ 174 کلومیٹر اور ہم پہنچ گئے ہیں جی بی میں تو یہ ہے جی بی ویلیج اور یہاں پہ آپ کو ہوم سٹیز ملیں گے ریسورٹ ملیں گے اور ہم وہ اکھانے پینے گا ہے بہت اچھے ریسٹورنٹ بغیرہ سب کچھ یہاں پہ ہے تو اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو آپ جی بی بھی رو سکتے ہیں اور ایک ریور سیڈ جانا ہے تو یہاں ہم نے تیتن جا سکتے ہیں آپ یہ سامنے کیمپنگ ہے اگر آپ جی بی میں کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو سامنے کیمپ لگے ہیں تو یہاں پہ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ بیوٹیفل ریسورٹس ہیں سارے یہاں پہ ٹری ہاؤس بھی ملتے ہیں جو مینیموم ڈھائی تین ہزار ان کا رینٹ ہوتا ہے تو آپ ٹری ہاؤس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو جی بھی کافی فیمس ہے تیتن بائیلی میں تو گائیس جلوری پاس یہاں سے صرف دو کلومیٹر کے دوری پہ رہ گیا ہے اور ہم پوری سٹیپ نکلائن کر رہے ہیں یہ پہلا پاس ہے جہاں ہمیں پوری گرینری مل رہی ہے ابھی تک جتنے ہم نے پاس کر رہے ہیں بلکل ڈیزرٹ ڈوکھے پہاڑ ایک دم کیونکہ اتنی اچائی پہ کوئی بھی پلانٹ ہندہ نہیں رہ سکتا تو یہاں پہ پتہ نہیں کیسے اتنی گرینری ہے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جلوری پاس یہ مہاکالی مندر ہے جلوری پاس کا اور ہمارے ٹور کا یہ تیسرا پاس ہوتا ہوا ابھی ہم ہیں جلوری پاس میں جلوری جوتھ اور پیچھے کا بیو دیکھئے بہت ہی خوبصوری بیو ہے اور پہاڑ ہیں اور برف کے پہاڑ ہیں اچھے اچھے اور یہ ہے مہاکالی ٹیمپل اور ہر پاس پہ ہمیں دیکھا ہے کہ کوئی نے کوئی ٹیمپل ہوتا ہے بھائی آپ یہی کے ہیں اچھا یہ ہائٹ کیا ہوگی اپنی یہاں کی یہ دس ہزار دو ساسی فٹ ہے دس ہزار دو ساسی فٹ اور کوئی خاصیت یہاں کی بھائی یہ د Qurعا یہ ملہم ملということで یہ سنو ایک کہت合ی اچھ سے بھائی خوش ٹیمپل پاس یہاں کیے ہیں آپ کا نامی ہے راجیش ٹھاکور آپ کا؟ راکیش ٹھاکور آپ کا؟ راکیش ٹھاکور آپ کا؟ بیجے یہاں کے ہمارے بھائی لوگ ملے ہیں بہت ہی پیارے لوگ ہیں یہاں کے امارچل کے بہت ہی اچھے لوگ ہیں تو بہت ہی بڑیا ہے تو اب ہم ہمارے اس ٹور کا تیسرا پاس ہے ہم نے سچ پاس کیا ہے اور یہ جلوری پاس ہے تو یہ بھائی ملے ہیں ہمیں جو ابھی سپیتی سے ہو کے آ رہے ہیں ٹریکنگ کر کے آ رہے ہیں بائی کار سے آ رہے ہیں اور یہ موسٹلی ٹریکنگ کر کے جاتے ہیں کترے دین لگتے ہیں ٹریکنگ کی؟ یہ سپیتی کے لیے ایک بھین پاربتی سے ٹریک ہے اس میں مینیموم ایٹ ڈیز اور اگر آپ کم چلتے ہو سلو چلتے ہو تو بارہ دین اس میں لگتے ہیں آٹ سے بارہ دین لگتے ہیں اور اپنا سارا اسماعہ لے کے جاتے ہیں ہمیں پورٹرز جاتے ہیں تینٹ بغیرہ سب کچھ اپنا لوٹ کر کے پورا تو آپ موسٹلی ٹریکنگ کرتے ہیں تو کہاں کے رہنے والے آپ میں شملا سے وہ میری کمپنی ہے کیاٹ کے نام سے کیاپٹیویٹ ایڈبینچر ٹرائیول یہ لونلی پلانیٹ سے بھی ٹائپ ہے اور ڈسکوری چینل سے بھی آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا میں لگ بگ دوسرا یا تیسرا آدمی ہوں جو لے پیدل گیا تھا لے پیدل گیا لے پیدل گیا لے پیدل گیا لے پیدل گیا آپ اپنا نام دوبار بتا لیے انیل کمار یہ اپنی کمپنی چلاتے ہیں کیاپٹیویٹ ایڈبینچر کے نام سے میں ان کا لنک اپنے ڈسکریپشن پر دے دوں گا آپ کو کسی کو بھی کانڈیٹ کرنا آپ سکتے ہیں تو بہت بہت دینیواز بہت بہت دینیواز بہت بہت دینیواز جلوری پاس اب ہم چل رہے ہیں شملا شملا جلوری پاس سے چلتے ہیں جلوری پاس ہمارا جلوری پاس ہو گیا ہے کراسٹ اور اب ہم جا رہے ہیں شملا کی طرف جلوری پاس کی ہائٹ ہے دس ہجار سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں جیتنی ہائٹ پر چڑتے جائیں گے وہ سب گرین ری ختم ہوتی جائے گی یہ دیکھیں بیوٹیفول گرین ری ہے جلوری پاس کیسا لگا اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو پلیز پلیز مجھے ایک اثر میسج کر دینا چاہے انسٹا پہ چاہے یوٹیوب پہ یا ابھی پہ تو میں آپ کی ہر کوئری کا جواب دوں گا تو اب یہ پورا سٹیپ ڈھلان ہے یہ دیکھیں پوری ڈھلان ہے تین چار کلومیٹر کی پوری ڈھلان روڈ ٹھیک ہو جائے گی یہ بہت خوبصورت بیو پائنٹ آیا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لیا ہے تو یہ بیو پائنٹ دکھانے کے لیے پورے دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں پیچھے مکان بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور اب ہم نیچے کی طرف کانٹیونی نیچے کی طرف اتر رہے ہیں تو شوبہم بھائی اور امید بھائی آگے نکل چکے ہیں اور یہ بیو دیکھیں خوبصورت بیو اور ہم کلوز کر رہے ہیں اپنی رائٹ کو مین ہمارا جلوری پاس تھا باقی شملہ نارکنڈا تو ہم نے کیا ہوا لیکن یہ روٹ جہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو منالی سے شملہ وایا جلوری پاس کا روٹ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے دلی سے رائیڈر آتے ہیں وہ منڈی سے آتے ہیں منڈی سے ایک گھنٹہ کم لگتا ہے تو گائز یہ بیچ بیچ میں چھوٹے خراب پیچ بھی آرہے ہیں اس روٹ پہ اور ایک نالا بہرہ ہے یہاں پہ ڈیو ٹو اس نالے کی وجہ سے روڈ خراب ہو جاتی ہے نالا کروسنگ ہے یہ اس روڈ پہ ہمیں نالا کروسنگ ملنے کے چانس نہیں تھے پھر بھی ہم نے ایک واٹر کروسنگ کی آج کی ڈیٹ میں بیٹی فول گرینری چیڑ کے بڑے بڑے پیڑ اور ساپ کی طرح لہرات ہے یہ راستے جگ زگ راستے یہی مجھا ہے ہمارلے کے پہاڑوں پہ ابھی ایک ویلج سے ہو کے نکل رہے ہیں چوہان نی سپلینڈر پہ نکلے ہیں ہمارچل سے جا رہے ہیں ڈیٹ میں اپنی 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 راستے راستے سوندی اور یہ ریور کہ اوپر سے ہم جا رہے ہیں تو یہاں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں نوھری شملا نس پر جاؤ گا نا اس روڈ سے نس پر نہیں کلو گا آجا رائٹ کو کتنے کلومیٹر آگے نس تین آجا تو گائز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سین سے دو راستے نکلتے ہیں ایک رامپور کی نور اور سویتی کو جاتا ہے دوسرا یہ اپنا نارکنڈا اور شملا امبالا دلی تو یہاں سین سے نارکنڈا کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے تو نارکنڈا ہے ہائٹ پہ تو نارکنڈا پہنچ کے پھر پورا ملک کی شملا تک ڈھلان ہے ابھی ہم نارکنڈا میں پہنچ گئے ہیں یہ ہے نارکنڈا تو شینج ویلی سے یہ نارکنڈا کا جو ڈسٹینس ہے وہ فوٹی کلومیٹر تو یہ ایک بہت بڑیہ ہیل سٹیشن ہے اور گرمیوں میں یہاں آپ کو پہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی شملا کے بعد نارکنڈا میں سب سے زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں امبالا دوسو نو شملا سکسٹی فور تھیونگ تھرٹی تھری تو یہاں پہ لنچ کا پروگرام ہو گیا ہے کینسل اب ہم آ جا رہے ہیں آگے تھیونگ یا آگے شملا کہیں وہاں پہ جا کے کچھ کائیں گے پییں گے سبیر ہم رکے ہیں سی ارام شیڈڈو تیسٹ آو ہیم آچل تو یہاں سے ابھی شملا لگ بگ پچٹیس کلومیٹر رہ گیا ہے تو ابھی تھوڑا ہم لنچ کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے یہاں ہیم آچل کی لوکل ڈیس منہ آئی ہے سیڈڈو اور یہ سیڈڈو دو طرح کے ہوتا ہے ایک بیٹھا ہوتا ہے ایک نمکین ہوتا ہے یہ چکنی کے ساتھ کھائی جاتا ہے اور دیسی گی کے ساتھ کھائی جاتا ہے تو اب ہم دونوں ٹرائے کریں گے سیڈڈو ایک مٹھا ایک نمکین تو ابھی کھا کے بتاتے ہیں آپ کو کیا ٹیسٹ ہے تو گائز ہم ہیں سی ارام شیڈڈو کے شاپ پہ اور ہم نے کھائے ہیں سیڈڈو گھی تو ہمیں تو بہت اچھا لگے ہمارچلی ڈیش ہے تو آپ بتائیں گے کیسے کیسے بنتی ہے اور کیا کیا اس کے اندر سٹفہنگ ہوتی ہے سر اس کے بیچ میں بہت سے آٹے کی لیئر ہوتی ہے اندر سٹفہنگ ہوتی ہے جو نمکین ہے آپ کا اس میں فندانا جو آپ کی خسکس بولتے ہیں خسکس بانزیری اور آپ کا پیاز آدھرک بیرہ مکش سٹفہنگ ہوتی ہے اور جو آپ کا میٹھا ہے اس میں آپ کا خسکس بانزیری تل دیشی شکر یہ سارے چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم نے دونوں ٹرائے کے سیڈڈو پھائے ہیں میٹھے بھی نمکین بھی ہمیں تو بہت پسند آئیں تو آپ کبھی بھی آئیں اس طرح یہ جگہ کونسی ہے یہ جی تھیوک سے چار کلومیٹر پچھے بکھل دی تو تھیوک سے چار کلومیٹر پہلے یہ ان کی شاپ ہے چیرام سڈڈو تو آپ یہاں آکے سڈڈو ٹرائے کر سکتے ہیں شملا سے پینتیس کلومیٹر آگے شملا ابھی پینتیس کلومیٹر ہے تو شملا یہاں سے پینتیس کلومیٹر ہے اور راجما چاول بھی ملتے ہیں چھولے چاول اور بھی اور چائے کافی سب کچھ ملتا یہاں پہ تو آپ ایک بار ان کی شاپ پہ جڑو رہے ہیں میں کہا یہاں سے آپ بھاگیں گے یہاں سے گڑوائی کرتے ہیں آپ بھاگیں گے میرا بہت دور ہے یار دیسٹنس اوکے بھائے تو بھائیو ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اپنے گھر کی اور دلی کی اور تو دلی کا جو دیسٹنس ہے وہ ہے 8 آور 45 منٹ تو مان کے چلو تو بارہ ایک بجے سے پہلے ہم دلی نہیں پہنچ سکتے تو ہم بھاگیں گے تو گائز ہمالین ایکسپریس ٹول کو پہاڑ دیا ہے اور ہم نے پہاڑوں کو چھوڑ دیا ہے اب ہم نیچے آ چکے ہیں لین میں سارے پہاڑ ختم ہو گے جتنے موڑ تھے سب ختم ہو چکے ہیں کمار ٹوٹ چکی ہے کندے آکڑ چکے ہیں دوستو ابھی ہم ہیں امبالا حویلی میں اور ہم نے شبلہ سے پہلے چار پجے جو جہاں لنچ کیا تھا اس کے بعد چیتا ہم نے یہاں پہ امبالا لگایا ہے اور ابھی چار پج گھنٹے ہماری رائد ہے دلی تک کی اور یہ بھائی سم میلے ہیں مالاں میں چاہے ہیں تے جبیر سنگھ تے جبیر سنگھ تیلی سے دلی سے دلی جا رہے ہیں کوہ سے آرے ہیں ریجوری گارڈم سے ریجوری گارڈم میں تل باندہ کرکے کتے گئے کیسے گئے انانپور ساں نیچے ہم تو دن تریکے نکلے ہیں نو ٹھوٹ باکہ بے امسیوں اب ہم جائیں گے دلی اور سوریدرباہ ڈنی پذ یہ پانیپت اتر جائیں گے اور ہم جائیں گے دلی تو ملتے ہیں اب آپ کو سیدھے بائک پہ دس بجنے میں دس منٹ ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں پانیپت تو دلی میں ہمیں میرے گھر تک پہنچنے میں کم سے کم دو گھنٹے اور لگے تو تقریباً بارہ ساڑھے بارہ تک میں بھی اپنے گھر پہ پہنچا ہوں گا اور جو سوریندر بھائی کا پروگرام ہے وہ آج پانیپت سٹے کریں گے تو سوریندر بھائی کا بہت بہت دنے واد ان کے ساتھ رائیڈ بہت ہی شاندار رائی اور ان کے ساتھ یہ میری چوتھی یا پانچویں رائیڈ ہے سکسیس فول رائیڈ ہے ہمارا بہت ہی اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے خلافہ ٹھائی bas communiyi کتھ وادئے تھے جاتے سے ہمیں بھی ہمیں فلہگ آف کر کے گئے تھے اور آتے سے ہمیں پہر آئے ہیں وہ ملے بہت بہت 900 بہت بہت سوارا باہی بھی مسائok بعد میں کو جاند ضائіс ہ ہے دیکھے ہمیں غ machine armour ٹھیک ہوہی جاتے ہمیں فلہگ آف دیکھے وہ بہت آیا ہے ہمیں تو ہر وارے ملتے ہیں یہ لاحظ essa ریا operators کا بہت بودگوام 不 Create اور اس لئے ایکسپرینس شیئر کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے ہیں تو ابھی پھر میں نکلوں گا کیونکہ بہت جام لگا ہوا پیسے پورا جام لگا ہوا آگے پورا جام ہی ملے گا مجھے ڈلی تک کیونکہ پورا پر سکتنگ گھر چاہتا ہے تو میں ابھی نکلتا ہوں مجھے کم تک کم ڈیڑھ یا دو گھنٹے لگنے گھر تک ہم پہنچ گئے ہیں ڈلی مقربہ چوک کو ہم نے کروس کر لیا ہے اور یہ ہے آوٹا رنگ روڈ ڈلی کی اگر یہ جام کم ملا تو پندرہ بیس منٹ میں میں گھر بہنچ جاؤں گا اور ہمارا جو ٹور تھا تین تیرک سے جو گریٹ ہمالین ایکسپیٹیشن آج پورا ہو گیا ہے اور آپ سبھی بھائیوں کا جو پیار ملا ہے جو آپ نے ویو کیا ہے جو آپ نے کمنٹ کیا ہے بہت ہی بہت ہی دنے واد ایسے ہی پیار بنائے رکھنا اور آپ پلیز ایک کمنٹ جرو کرنا کی آپ کو یہ سیریز کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کیجئے تو گائز اٹ لاسٹ رائیڈ ہارڈ کریں رائیڈ سیف کریں بندے ماترم اور جائے ہنڈ